اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں جوزاد کی طرف سے اپ ڈیٹ آیا ہے فائنل اگجٹ ویجا اور اگجٹ رینٹری ویجا کو لگ کر اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کیا ہے جوزاد نے کچھ کلیر کیا ہے کہ کس کنڈیشن میں فائنل اگجٹ لگ سکتا ہے اور اگجٹ رینٹری کے بارے میں بھی بتایا ہے تو وہ آپ کے ساتھ سیئر کروں گا اور یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کینسل کیسے کر سکتے ہیں فائنل اگجٹ کو کینسل کیسے کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے یہ سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ سارے لوگ ٹرانسفر لے رہے ہیں کیوہ سے اور کیوہ سے جیسے ہی ٹرانسفر لیتے ہو تو آپ سب کا میرے پاس کمنٹ آ رہا ہے کہ میری کمپنی نے مجھے اگجٹ لگا دیا ہے میری کمپنی نے مجھے فائنل اگجٹ لگا دیا ہے ابھی مجھے کیا کرنا ہے تو سارا اس ویڈیو میں آپ بتا دوں گا آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے میں بنا رہا ہوں آپ کو جرور دیکھنا ہے پوری ویڈیو اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دو اور چینل پہ نہیں ہو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کر لو اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوہ کے بارے میں آپ لوگ کا بہت سارا سوال آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کی کیوہ کا جو بھی کیوہ نے ویڈیو آتی ہے وہ ہر فرائیڈے کو آتی ہے تو میں فرائیڈے کو آپ کا سارا جواب دوں گا فرائیڈے کو ویڈیو آئے گی آپ ویڈ کرو اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہو تو چلو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں فائنل ایجیٹ کے بارے میں جوہ جات نے کچھ کنڈیشن بتایا ہے وہ کیا کیا ہے پہلا تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی وائلیشن نہیں ٹرافک وائلیشن نہیں ہونا چاہیے اور ٹرافک وائلیشن کا آپ کو پتا ہی ہوگا اور یہاں پہ یہ بھی بولا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو کینسیلیشن کا بھی وائلیشن نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ کہ آپ نے مان لوگ پہلے ایک بار ایک جیٹ لگوایا یا پھر ایک جیٹ رینٹری کچھ بھی لگا اور وہ آپ کا سکتی دیج کا جو پیڑیڈ ہوتا وہ ختم ہو گیا اور اس کا جو ہے آپ نے فائن پے نہیں کیا تو یہاں پہ یہ بولا ہے کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی آپ کے اوپر وائلیشن نہیں ہونا چاہیے پہلا کنڈیشن یہ ہے فائنل اگجیٹ لگانے کے لیے آپ لوگ خود سمجھدار ہو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے دماغ لگا سکتے ہو آپ اپنا ٹھیک ہے یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے یہ ہے کہ فائنل اگجیٹ کو کینسیل کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کا یہ سوال آتا ہے تو یہاں پہ کینسیل کرنے کا ایک کنڈیشن ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فائنل اگجیٹ لگا ہوا ہے سکتی دیج کا ویجا ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم پیریئر میں آپ واپس نہیں جا پائے آپ جا نہیں پائے جہاں کیا بھی آپ کو جانا تھا سعودی سے باہر باٹو اس ٹائم پیریئر میں آپ جا نہیں پائے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا جو ہے یہ سکتی دیج کے بعد آپ کا یہ ویجا جو ہے کینسیل ہوتا ہے کینسیل ہونے کا ایک ہزار ریال چارج ہے یہ جو چارج ہے یہ آپ کو جاؤزاد میں پی کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ویجا فائنل اگجیٹ ویجا کینسیل ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں آپ کا کینسیل ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں جا پاتے ہو آپ کا فائنل اگجیٹ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور ایک اور سوال آتا ہے میرے پر بہت سا لوگ کا میرا اکامہ ایکسپائر ہے اب مجھے کیسے فائنل اگجیٹ لگانا ہے تو ایک بات بتا دیتا ہوں فائنل اگجیٹ اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہوئے 30 days ہوا ہے 30 days to come 30 days کا پیریٹ کے اندر میں آپ کا فائنل اگجیٹ لگ سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر نہیں 30 days ہونا چاہیے یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے 30 days کے اندر میں آپ کا فائنل اگجیٹ لگ سکتا ہے اور یہاں پہ اور بھی بہت سارا سوال آپ کا آتا ہے یہاں پہ exit re-entry کو لے کر بھی جو جات نے clear کیا ہے مان لو کوئی بندہ یہاں نہیں ہے یہاں سے سعودی سے باہر ہے اس کا exit وہ re-entry پہ گیا ہویا ہے سعودی سے باہر ہے تو ایسی condition میں ایسا possible نہیں ہے کہ آپ کا کفیل آپ کو final exit دے دے اگر آپ سعودی سے باہر ہے تو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے آپ کا exit re-entry ہے تو وہ ہی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کفیل اس کو final exit میں بدل سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بٹ یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے اگر آپ کا کفیل نے آپ کو final exit نہیں لگا کہ exit re-entry لگایا ہے اور آپ یہاں سے جانے والے ہو تو جانے سے پہلے پہلے تک ائرپورٹ سے پہلے پہلے تک یہ چانس ہے یہ کفیل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آپ کا exit re-entry کو final exit میں بدل سکتا ہے تو یہ آپ کو چیک کرتے رہنا آپ کے افسر پر کہ آپ کا لگا ہوا ہے کیا ہے final exit ہے یا exit re-entry ہے یہ بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کے کفیل اگر چاہے تو وہ آپ کو final exit لگا سکتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے mobile پہ message بھی نہیں آتا ہے تو ایسے condition میں آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کا لگا ہوا کیا ہے تو اس چھوٹی سے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ information share کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر سے بول رہا ہوں like تو کر کے ہی جانا اور چینل پہ نئے ہو پہلی بار دیکھ رہا ہو تو subscribe کر لو thank you for watching see you in next video موسیقی